ہم اکثر اپنی رئی سے زیادہ دوسروں کی رئی کو کیوں اہمیت دیتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو بہتوں کو پریشن کرتا ہے دوسروں سے ایکسپٹنس پنے کے چکر میں فسنا بہت آسان ہے بچپن سے ہی ہمیں اپروول کی تلاش کرنا سکھایا جاتا ہے ہمارے مباپ، ٹیچر اور دوست ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ یہ ہمارے سیلف ویو کو شیپ دیتا ہے لیکن یہ ایکسپٹنس کی رئیس زندگی بھر چلتی رہ سکتی ہے ہم اپنی خود کی رئی سے زیادہ دوسروں کی رئی کو پرائیورٹی دینے لگتے ہیں اس سے ہمارے من میں اپنی ایک عجیب سی ایمیج بن جاتی ہے ہم یہ بھل سکتے ہیں کہ ہم اصلی میں ہیں کون یہ سمجھنا کہ ہم ایسا کیوں کرتے ہیں پہلا قدام ہے اس کی اصلی وجہ کو جاننا بہت ضروری ہے تب ہی ہم اس سے نکال پائیں گے سیلف ویرث وہ ویلیو ہے جو ہم خود کو دیتے ہیں یہ بینا کسی اپروول کے اپنی ویلیو کو پہچننے کے بارے میں ہے ہاں یہ ایک گہری آستھا ہے کہ ہم ویلیوبل ہیں یہ آستھا ہمارے اچیومنٹس یا دوسروں کی رئی پر ڈپینڈ نہیں کرتی جب ہم اپنے سیلف ویرث کو ایکسپٹ کرتے ہیں تو ہم خود کو ایمپاور کرتے ہیں ہم ایسے ڈیسیزنز لینا شروع کر دیتے ہیں جو ہمارے دل کی بات ہوتے ہیں ہم دوسروں سے ایکسپٹنس کی امید کرنا چھوٹ دیتے ہیں اس کے بجائے ہم اپنے اندر جھنکتے ہیں سیلف ویرث ہمارے ویل بینگ کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے یہ ہمارے منٹل ہیلتھ اور خوشیوں کو افیکٹ کرتا ہے اس کے بینا ہم خود کو کم تر محسوس کر سکتے ہیں سیلف ویرث کو سمجھنا اور یوز بڑھانا بہت ضروری ہے یہ ایک سکسیسفل لائف کی بیسے ہے یہ ہمیں سچھے اور کانفیڈنٹلی جینے کی طاقت دیتا ہے سماج اکسار انریل سٹینڈرڈز سیٹ کرتا ہے یہ سٹینڈرڈز ہمارے سیلف اسٹیم کو نیگٹیو طریقے سے شیپ دیتے ہیں ہر طرف پرفیکٹ ہونے کا پریشر ہے سوشل میڈیا، ایڈورٹائزمنٹس اور ہمارے دوست بھی اس میں یوگدان دیتے ہیں یہ سوسائٹل پریشرز بہت زیادہ ہو سکتے ہیں یہ ہمیں ہمیشہ دوسروں سے کمپیر کرنے پر مجبور کرتے ہیں ہمیں لگ سکتا ہے کہ ہم کبھی بھی کافی اچھے نہیں ہیں اس سے انگزائیٹی اور ڈپریشن ہو سکتا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ پریشرز کیا ہیں یہ بہاری ہیں اور اکثر انریل ہوتے ہیں یہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے کہ ہماری ویلیو کیا ہے ہمیں ان اپنے سیلف ورث کو سوسائٹل ایکسپیکٹیشن سے الگ کرنا سیکھنا چاہیں ایسا کر کے ہم اپنے سیلف اسٹیم کو واپس پا سکتے ہیں ہم ان چیزوں پر فوکس کرنا شروع کر سکتے ہیں جو ہمارے لئے سچ مچ میں میٹر کرتی ہیں جین کو ہی لے لو، وہ ایک ینگ پروفیشنل ہے وہ ایک ایسے کارپرٹ انوائرمنٹ میں کام کرتی ہے جہاں پریشر بہت زیادہ ہے سکسس کا پریشر بہت تیز ہے اس کے کالیگز کامپیٹیشن میں آگے رہنا چاہتے ہیں جین کو اپنی ابلیٹیز پر شک ہونے لگتا ہے وہ خود کو دوسروں سے کمپیر کرنے لگتی ہے اس کا سیلف ورث کم ہونے لگتا ہے وہ خود کو کمتار اور سٹریسٹ محسوس کرتی ہے فیلیر کا داریس ستانے لگتا ہے لیکن یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوا یہ ایک گراجول پروسس تھا جہاں ہر دن کام کا پریشر اور کالیگز کا کامپیٹیشن اس کے اوپر اثار ڈال رہا تھا ہر چھوٹی سی گلتی اس کے لیے ایک بڑی چنتہ بن جاتی تھی اس کے دماغ میں یہ بات بیت گئی تھی کہ اگر وہ پرفیکٹ نہیں ہوئی تو وہ فیل ہو جائے گی یہ سوچ اس کے منٹل ہیلس پر بھی اثار ڈالنے لگی تھی اس کے راتوں کی نینڈ اوڑ گئی تھی اور دن بھر وہ انکشیس رہتی تھی لیکن جین ایک قدم پیچھے ہٹنے کا ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ اپنی سٹرنگٹ پر فوکس کرنا شروع کرتی ہے وہ اپنے لیے ایسے گولز سیٹ کرتی ہے جو اس کی ویلیوز سے میچ کرتے ہیں دھیرے دھیرے وہ اپنے سیلف ورث کو واپس پاتی ہے یہ ڈیسیجن لینا اس کے لیے آسن نہیں تھا اس نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ اس کے لیے کیا ضروری ہے اس نے اپنے ویلیوز کو آئیڈنٹیفائی کیا اور ان کے حساب سے گولز سیٹ کیے یہ گولز صرف پروفیشنل نہیں تھے بلکہ پرسنل بھی تھے اس نے اپنے ہیلتھ اور ویل بینگ کو بھی اپنے گولز میں شامل کیا اس نے اپنے روٹین میں چینجز کیے جیسے کی میڈیٹیشن اور ایکسرسائز کو اپنے دن کا حصہ بنایا یہ سب کرنے سے اس کے اندر ایک نئی انرجی آئی اس نے اپنے کام کو ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کیا اس نے اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیر کرنا بینڈ کر دیا اور اپنے یونیک سٹرنگز پر فوکس کیا دھیرے دھیرے وہ اپنے سیلف ورث کو واپس پاتی ہے یوز احساس ہوتا ہے کہ اس کی ویلیوز دوسروں کے لئے پر ڈپینڈ نہیں کرتی پرسپیکٹیو میں یہ بڑلاو جین کو امپاور کرتا ہے وہ اپنے طریقے سے سکسس حاصل کرنا شروع کرتی ہے اس کا کانفیڈنس بڑھتا ہے اور یوز اپنے کام میں پھر سے خوشی ملنے لگتی ہے یہ ریلائزیشن اس کے لئے ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا اس نے سمجھا کہ سکسس صرف پروفیشنل اچیومنٹ سے نہیں ملتی بلکہ اپنے آپ کو سمجھنے اور اپنے ویلیوز کے ساتھ جینے سے ملتی ہے اس نے اپنے کالیگز کے ساتھ بھی اپنے ریلیشنشپس کو امپروو کیا اس نے ان سے اوپن اور آنسٹ کانورسیشنز کی اور اپنے انسیکیورٹیز کو شیئر کیا یہ سب کرنے سے اس کے ریلیشنشپس اور سٹرونگ ہوئیں اور اس کا سپورٹ سسٹم بھی سٹرونگ ہوا اس نے اپنے کام میں بھی نئی سٹریٹیجیز اپنائے اس نے اپنے ٹائم کو بیٹر مینج کرنا شروع کیا اور اپنے ٹاسکس کو پریورٹائز کیا یہ سب کرنے سے اس کا سٹریس کم ہوا اور اس کی پروڈکٹیویٹی بڑھی دھیرے دھیرے اس نے اپنے کام میں ایک نئی خوشی اور سٹیسفیکشن پائے اس نے اپنے آپ کو ایک نئے نظر سے دیکھنا شروع کیا اور اپنے اچیومنٹس کو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا یہ سب کرنے سے اس کا کانفیڈنس اور بڑھا اور اس نے اپنے پروفیشنل اور پرسنل لائف میں بیلنس پایا اور اس اپنے کام میں پھر سے خوشی ملنے لگتی ہے یہ جرنی اس کے لئے ایک لرننگ ایکسپیرینس تھا اس نے سمجھا کہ سکسس صرف پروفیشنل اچیومنٹس سے نہیں ملتی بلکہ اپنے آپ کو سمجھنے اور اپنے ویلیوز کے ساتھ جینے سے ملتی ہے اس نے اپنے آپ کو ایکسپٹ کیا اور اپنے یونیک سٹرنگس کو اپریشیئٹ کیا یہ سب کرنے سے اس کا کانفیڈنس اور بڑھا اور اس نے اپنے پروفیشنل اور پرسنل لائف میں بیلنس پایا یہ کیس سٹڈی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سیلف ورث اور سکسس کا اصلی مطلب کیا ہے سوشل میڈیا ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے دو پہلو پہلو سائیڈز ہیں ایک طراف یہ ہمیں جوڑتا ہے دوسری طراف یہ ہمارے سیلف پرسیپشن کو بگڑ سکتا ہے ہم اکثر دوسروں کی زندگی کے صرف اچھے پارٹس دیکھتے ہیں اس سے ہم خود کو کم تر محسوس کر سکتے ہیں آم آنس ٹوم کو ہی لے لو جو سوشل میڈیا کا ریگولر یوزر ہے وہ ہمیشہ اپنی زندگی کی طلنا دوسروں سے کرتا رہتا ہے پرفیکٹ ویکیشنز یہ سب اس کے سیلف اسٹیم کو افیکٹ کرنے لگتا ہے ٹوم سوشل میڈیا سے بریک لینے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے وہ ریال لائف انٹریکشنز پر فوکس کرتا ہے وہ ایسی ایکٹیوٹیز میں شمیل ہونے لگتا ہے جو اسے پسند ہیں اسے یوز اپنے ٹرو سیلف سے ریکنیکٹ کرنے میں مدد ملتی ہے کمپیریزن گیم سے دھور ہٹ کر ٹوم اپنے سیلف ورث کو ری بیلڈ کرتا ہے وہ اپنے یونیک جرنی کی کڑار کرنا سیکھتا ہے یہ یوز زیادہ authentically جینے کے لیے empower کرتا ہے پریوار کی امیدیں کافی influence کر سکتی ہیں وہ ہمارے choices اور self view کو shape دے سکتی ہیں ان expectations کو پورا کرنے کا pressure محسوس ہونا عام بات ہے یہ challenging ہو سکتا ہے خاص کر جب یہ ہمارے personal dreams کے against ہوں ادھارن کے لیے سارا کو ہی لے لو اس کا پریوار چاہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے لیکن اسے art میں interest ہے وہ اپنے پریوار کی wishes اور اپنے heart کی بات ماننے کے بیچ فنسی ہوئی محسوس کرتی ہے سارا اپنے پریوار سے کھل کر بات کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہ اپنے passion اور dreams کے بارے میں بتاتی ہے یہ آسان نہیں ہے لیکن وہ ڈٹی رہتی ہے دھیرے دھیرے اس کا پریوار اسے سمجھنے اور support کرنا شروع کر دیتا ہے اس فیصلے سے سیرا کے self worth کو بڑھاوا ملتا ہے وہ اپنے dreams کو پورا کرنے کے لیے empowered محسوس کرتی ہے اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی خوشی کے لیے اپنی رائے کو محتو دینا بہت ضروری ہے مارکس اوریلیس ایک رومن ایمپرر ہمیں ان انمول گیان دیتے ہیں ان کی teachings self reflection اور اندارونی شکتی پر فوکس کرتی ہیں وہ self worth اور personal integrity کی پاور میں believe کرتے تھے اوریلیس ہمیں اپنی values پر فوکس کرنے کی سیکھ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی رائے سے influenced نہیں ہونا چاہیے اس کے بجائے ہمیں اپنی آنترک طاقت اور گیان کو بڑھانا چاہیے ان کا philosophy ہمیں validation کے لیے اپنے اندر دیکھنے کے لیے encourage کرتا ہے ایسا کر کے ہم self worth کی ایک مضبوط بھاونا بنا سکتے ہیں یہ آنترک طاقت ہمیں جیون کی چنوٹیوں کا سامنا کرنے میں مدد کرتی ہے اوریلیس کی teachings آج بھی relevant ہیں وہ ہمیں self reflection اور personal integrity کے محتوے کی یاد دلاتے ہیں ان کے جان کو اپنا کر ہم زیادہ fulfilling life جی سکتے ہیں self worth بڑھانے کے لیے practical steps کی ضرورت ہوتی ہے یہ ہر دن consciously choices کرنے کے بارے میں ہیں اس journey میں آپ کی مدد کرنے کے لیے کچھ strategies ہیں پہلے self compassion practice کریں اپنے آپ کے پرتی دیالو بنیں اپنی strengths اور achievements کو acknowledge کریں گلتیوں کے لیے خود کو معاف کریں دوسرا personal goals set کریں آپ کیا achieve کرنا چاہتے ہیں اس پر focus کریں ان goals کو چھوٹے چھوٹے steps میں divide کریں اپنی progress celebrate کریں تیسرا خود کو positive influences سے گھریں supportive اور understanding لوگوں کی تلاش کریں ان لوگوں سے دور رہیں جو آپ کو نیچے گراتے ہیں انٹ میں ایسی activities میں شامل ہوں جو آپ کو خوشی دیتی ہوں hobbies اور interests کو follow کریں یہ آپ کو اپنے true self سے reconnect کرنے میں مدد کرتا ہے daily affirmations ایک powerful tool ہو سکتے ہیں وہ positive beliefs کو reinforce کرنے میں مدد کرتے ہیں ایک personal mantra بنانا آپ کی self worth کو boost کر سکتا ہے اپنے بارے میں positive statements identify کر کے شروع کریں یہ آپ کی strengths اور values کو reflect کرنا چاہیے ان affirmations کو ہر دن repeat کریں فر ایگزامپل آپ میں capable ہوں میں لائک ہوں یا میں کافی ہوں یہ statements آپ کے mindset کو shift کرنے میں مدد کرتے ہیں وہ آپ کو آپ کی inherent worth کی یاد delayed ہیں ان affirmations کو اپنے daily routine میں شامل کریں صبح اتنے کے بعد یا سونے سے پہلے انہیں بولیں دھیرے دھیرے یہ آپ کی self perception کو بدل سکتے ہیں self worth کیلئے imperfection کو accept کرنا بہت ضروری ہے کوئی بھی perfect نہیں ہوتا اس fact کو accept کرنا liberating ہو سکتا ہے یہ ہمیں خود کے پرتیز زیادہ compassionate ہونے کی permission دیتا ہے مائک کی کہانی کو ہی لے لو وہ ہمیشہ perfection کیلئے strive کرتا تھا اس کے چلتے use stress اور burnout کا سامنا کرنا پڑا use لگتا تھا کہ وہ کبھی بھی کافی اچھا نہیں ہے مائک نے اپنا approach بدالنے کا decide کیا اس نے اپنی flaws کو accept کرنا شروع کر دیا use احساس ہوا کی یا ہی use unique بناتی ہے perspective میں اس بڑھلاو نے اس کے self worth کو boost کیا اپنی imperfections کو accept کر کے ہم زیادہ authentically جی سکتے ہیں ہم خود کو اس روپ میں appreciate کرنا سیکھتے ہیں جیسے ہم ہیں یہ self acceptance کی طرف ایک powerful step ہے انٹ میں دوسروں کی رئی سے زیادہ اپنی رئی کو value دینا بہت ضروری ہے یہ ہمیں self worth کی ایک strong sense build کرنے میں مدد کرتا ہے اس journey کے لیے self reflection اور conscious effort کی ضرورت ہوتی ہے societal pressures challenging ہو سکتے ہیں لیکن اپنی values پر focus کر کے ہم ان پر کابو پا سکتے ہیں practical steps اور daily affirmations ہمارے self worth کو reinforce کرنے میں مدد کر سکتے ہیں اپنی imperfections کو accept کریں یہی آپ کو unique بناتی ہیں یاد رکھیں آپ جیسے ہیں ویسے ہی لائک ہیں اپنے self view پر control رکھیں authentically اور confidently جینے کیلئے خود کو empower کریں self acceptance ایک fulfilling life کی کی ہے یہ آپ کو مشکلوں کا سامنا gracefully کرنے کی پرمیشن دیتی ہے اپنی رائے کو محتو دے کر آپ ایک زیادہ empowered اور خوشحال جیون جی سکتے ہیں موسیقی